انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھکر سے سبق لیتے ہیں کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھکر سیدھی دل پر لگتی ہے دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تو اس کی بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو اکل سے خالی ہوتے ہیں بات نہ کرنے سے کبھی بھی تعلق نہیں ٹوٹتے تعلق تو تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بینا صبر آ جائے جن کو آپ کا احساس ہی نہ ہو ان سے گلے شکوے کبھی نہیں کرنے چاہیے ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیق مانگ مانگ کر ٹھک جاتے ہیں دوری کی عذیت فقیری کی عذیت سے ذرا سا کم تکلیف دے ہیں علم کا ایک کترہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک کترہ علم کے سمندر سے افضل ہے زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے مرد بھی عجیب ہے اسے شادی نہیں کرتا جسے چھپ کے ملتا رہا ہو لیکن اسے کر لیتا ہے جسے کوئی اور چھپ کے ملتا رہا ہو جس رشتے میں لڑائی ہوتی ہے نا اس رشتے میں محبت بے پناہ ہوتی ہے جو شخص لڑائی کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنہ رکھتا ہے تو سمجھ لیں وہ انسان آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے جس کے دم سے ہے رونک میری تحریروں میں وہی ایک شخص نہیں ہاتھ کی لکیروں میں کچھ غلطیاں ایسی نویت کی ہوتی ہیں کہ جن پر معافی مانگنے کی تمنا نہیں ہوتی خموشی سے سزا کے لیے سر جھکا دیا جاتا ہے خود کو منصف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے دنیا میں دو طرح کے درد ہیں ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے